محمد الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب رہی ہے تو جلدی سے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکے یا ودود یا وحاب یا حالیو یا اللہ یہ کچھ ایسے لفظ ہیں وہ خود طاقت رکھتے ہیں اس کے جو موقع ہوتے ہیں وہ بہت لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو ان کو بکارتے ہیں پھر یا ودود یا وحاب یا محمد یا احمد یا لطیف اس طرح کے جو نام ہے یہ اگر آپ ایسے بھی پڑھتے رہیں تو کوئی بھی آپ سے ناراض نہ ہو کوئی بھی آپ سے روٹے نہ لیکن آج جو میں عمل بتانے کی اس سے پہلے گزارش ہے کہ جلدی سے ہمارا چینل کو آپ سبسکرائب کرنے تاکہ آپ کی ہم مدد کرسکیں آپ کی پریشانی میں دکھ تکلیف میں ہم آپ کی ہر طرح سے جو بھی مشکل ہے اس کو محسان کریں آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اولاد کا مسئلہ ہے بندش کا مسئلہ ہے کاروباری بندش کا مسئلہ ہے باہت جانے کی بندش کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور ساتھ میں اس سخارے کے لئے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام اور جس جگہ جس سٹی میں رہتے ہیں وہ ضرور بتایا کریں تاکہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا زبان سے نکلنے والے بول بعض اوقات انسان ایسی بات کہہ جاتا ہے جس کا نقصان اس کو نہیں بتا ہوتا یا وہ نہیں سمجھتا اور اس کی بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنی دور جا گرتا ہے جتنی دور مشرق اور مغرب دیکھیں کہ آپ کی کوئی جسم کا حصہ اتنی تکلیف مار کے آپ فیزی کو تھپڑ مارے ہیں دو منٹ بار وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے زبان ایک ایسے اللہ پاک میں حالانکہ اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی تو ربٹ کی ہوتی ہے یہ ایک کھون کا لوتھڑا آپ لگانے ہیں یا چربی کا لوتھڑا لگانے ہیں کھون تو بہت آلہ اور رتبے والا اگر اچھے بول بول ہیں تو دنیا یاد رکھتی ہے اگر اس کے سب برے بول بولیں تو یقین مانے یہ دوزخ اور جھنم کی آگ کا اندل بنا دیتی ہے تو اس چیز سے ذرا اس چیز کا خیال رکھیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ عمل بہت آلہ بہت پیار ہے یہ وظیفہ بہت موت بھر بہت میں کہتی ہوں طاقت بھر وظیفہ ہے جو لوگ بہت مغرور ہوتے ہیں اور بہت زیادہ اپنے ہاں کو لوگوں کو ایسس ہوئیتے ہیں جیسے وہ کیڑے مغوریں بہت کچھ لوگ اپنے آپ کے اندر سختی اکڑ اور اکڑ تو میرے نزدیک مردوں کی ہوتی ہے انسان تو اکڑتا ہی نہیں ہے تو کئی لوگ بہت ظالم ہوتے ہیں وہ دنیا میں رہے گی بھی مردہ ہوتے ہیں اکڑ رکھتے ہیں اکڑ کے چلتے ہیں اکڑ کے کھاتے ہیں اکڑ کے بات کرتے ہیں عجیب سے ان کے اندر جو ہے نا فطرتی ہوتی ہے تو وہ تو مرد ہے میرے نزدیک مرد ہیں جس شخص میں حلیمی بردباری نرمی یہ میرے خدا کی یا میرے اللہ کی رتبے ہیں میرا رب بڑا حلیمی میرا رب بہت موت بہت بہت نرم میرے رب بہت بہت پیارے بہت اچھی ادا اچھی گفتگو میرے نبی کا اخلاف بہت بلند بہت اور جو اکڑ رکھتے ہیں وہ تو مرد ہے وہ تو پہلے ہی مر چکے جو اکڑ رکھتا ہونا آپ بس ایک بات سمجھ لیں وہ تو پہلے ہی مر گئے ان کو زندہ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تو بس ہی چیز کا ہے اگر کوئی بہن بھائی کی بیوی یا شوہر یا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز نافرمان ہو گصہ کرتا ہو اکڑ کرتا ہو نفرت رکھتا ہو کیسا بھی کوئی مسئلہ ہو کتنی بھی میہ بیوی کا خلیش رنجش یا کوئی اپنے پیارے کی خلیش رنجش ہو یا رشتوں کی بندش ہو کوئی آپ کو چاہتا ہو کوئی آپ کا رشتہ نہ لیتا ہو کوئی آپ کو بہت تکلیف مچھا دا تو یقین مانے کسی دشمن پر بھی بڑھیں گے نا تو وہ بھی آپ سے محبت کرنے گے گا اور اگر آپ نے کسی سے بات منوانی ہو یا آپ کی شادی کا کوئی مسئلہ ہو پسند کی شادی کا مسئلہ ہو تو یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ اللہ کی حکم سے کوئی دوسرا عمل کرنے کی آپ کو ضرورت کبھی پیش آئے گی نہیں تو جو میں عمل آپ کو بتاتی ہوں اس میں جیسے شادی کی رکاوٹ پیار محبت چاہت اپنے پیاروں کو پانے کی نکامی میاں بیوی کا جھگڑا فکر کہنا نہ مانے بات نہ مانے مارے بیٹے تو یا ودود ہو ٹھیک ہے یا اللہ ایک ایسا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہو کہ آپ کی سوچ ہے پڑھائی کا ٹائم مقرر عشاء اگر کوئی بھی مطلب کہ اور ٹائم اگر آپ کرتے ہیں تو اس میں تحجر فجر اور اثر اس کے بعد کا اب پڑھائی میں عمل صرف تین دن میں آپ کا جو ہے کام ہو جاتا ہے تین دن کا انتظار عمل میں آپ کو کرنا پڑتا ہے یقین مانے اتنی طلب اتنی طلب آپ نے کبین دیکھی ہوگی چکتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے جتنا ہو سکے بڑھیں یا ودود ہو یا اللہ لیکن وقت مقرر پہ گیارہ سو مرتبہ ضرور پڑھیں تصور میں لاؤ کے عمل کریں اگر کوئی اپنے گھر کے ممبر پریشان کرتے ہیں تکلیف پنچاتے ہیں نفر کرتے ہیں میٹھے کے پر بڑھ کے دم کریں اگر یہ کوئی مطلب کہ پیارہ ہے اس کو کوئی آپ گفٹ کر سکتے ہیں وہ اس کو لے سکتا ہے تو پھر خوشبو پہ دم کریں اتر پہ دم کریں اگر کوئی دور ہے بہت جدہ دور ہے کوئی چیز بھی کھلا نہیں سکتے پنچا نہیں سکتے اتر بھی نہیں دے سکتے تو آپ ایسا کریں پانی لیں اس کے پر پڑھائی کرتے ہیں جب تک پانی اس گلاس میں اس جگ میں یا جس برطن میں رہے گا ٹھیک ہے جب تک وہ پانی گھرے گا نہیں اتنی اس کے اندر وہ پانی میں ڈوبارے گا کہ ہم ملے اتفا کریں انشاءاللہ رشتوں کی بندش ختم جس مطلب کے مقصد کے لئے آپ کریں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا یہ زیفہ لازمنا کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کی دلی مراد پریشانی سب ختم اور انشاءاللہ اللہ پاک بھی آپ کے ساتھ قبول و منظور تھوڑی سے دیر بس لگتی ہے میں ایک حال میں دس پندرہ منٹ لگتے ہوں گے فوراں یا ودورو یا اللہ گیرہ سو مرتبہ اپنے بکل پڑھنا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ اگلے دن ہی واضح آپ کا فرق محسوس ہوگا انشاءاللہ جزاکاللہ خیرہ اپنا خیال رکھے گا دعوام میں یاد رکھے گا اپنی بہن سے مدد حاصل کرنی ہے تو چینل کو سسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں ہمارے فیس بک پیج کو ضرور جوائن کریں جو مدرسہ فاطمہ تو زارہ رخانی لاج کے نام سے ہے تو اب ادھر بھی آپ آ سکتے ہیں جزاکاللہ